الحمدللہ رب العالمین تعس عبد الدنار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخمیسة تعس عبد الخمیلہ ان اعطي رضي وان لم يعت سخت تعس وانتکس واذا شيك فلن تقش طوبا لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله اشعث رأسه مغبرت قدماه ان كان في الحراسة كان في الحراسة وان كان في الساقة ان استعذن لم يؤذن له وان شفع لم يشفع رواه الامام البخاری میرے بھائیو آج ہم نے کتاب التوحید سے جسے شیخ الاسلام محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے نہائیت بہتر انداز میں قرآن و حدیث کے ساتھ مدلل تصنیف کیا ہے جس میں باب قائم کیا ہے من الشرق ارادت الانسان بعملہ الدنیا انسان اپنے عمل سے دنیا کا خواہش مند ہو دنیا کا طلبگار ہو یہ بھی شرق کا ایک حصہ ہے اور اس کے لئے بطور دلیل صحیح بخاری کی یہ حدیث ذکر کی ہے جس کے رابی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے دعائیہ سیغہ استعمال کیا بد دعا کرتے ہوئے آپ نے کہا درہم کا بندہ دینار کا بندہ یعنی سونے کا طلبگار ہو چاندی کا طلبگار ہو یہ دنیا کی زیب و زینت کی چیزیں ہیں یہ دنیا کی طلب کی نشانی ہے کہ آدمی چاندی کے پیچھے سونے کے پیچھے زخارف دنیا دنیا کی چمک دمک کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو آپ نے کہا کہ جو اس کی غلامی میں مبتلا ہے اس کی بندگی میں مبتلا ہے وہی اس کا معبود بنا ہوا ہے اور اسی کے لئے وہ سب کچھ کر رہا ہے سارا مقصود و مطلوب اس کا وہی ہے تو وہ برباد ہو تباہ ہو تو آپ نے کہا کہ برباد ہو دینار کا بندہ برباد ہو درہم کا بندہ برباد ہو ریشمی چادر کا بندہ ریشمی چادر یہ اس وقت کا لباس تھا اسی طرح سے برباد ہو خوبصورت اور منقش چادر کا بندہ یعنی جو اپنی لباس کے پیچھے اپنی پوشاک کے پیچھے یا اسی طرح سے اپنے مال و دولت کمانے کی پیچھے جو بھاگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی احکام کو فراموش کر رہا ہے تو وہ تباہ اور برباد ہو آپ نے اس کی علامت بتائی کہ اگر اسے دیا جائے اسے مال ملے اسے خوبصورت پیشاک پوشاک ملے تو وہ راضی ہے اور اگر اسے نہ ملے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے وہ یا اس کی رضا اور ناراضگی کا ساروں داروں مدار اسی دنیاوی مال و مطا پر ہے تو آپ نے اس کو بدعا دیتے ہوئے کہا تعیسہ و اندکس یہ آدمی برباد ہو جائے اور یہ اپنے سروں کے بل اُلٹ جائے اور یہ آدمی تباہ ہو جائے ناکام و نامراد ہو جائے اور پھر آپ نے کہا وَإِذَا شِيْكَ فَلَنْ تُقِشْتُ اور اگر اسے کانٹا چھپ جائے تو اس کا کانٹا بھی نہ نکلے کانٹا بھی وہ نہ نکال سکے تو یہ بدعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے طلبگاروں کے لیے جن کا مقصود و مطلوب صرف دنیا ہے دنیا ہے اور دنیا ہی کی وجہ سے وہ راضی ہوتے ہیں دنیا ہی کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں ان کی آخرت میں ان کی نظروں میں اللہ اور آخرت کا جو مقام ہونا چاہیے وہ مقام نہیں ہے پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس جس شخص کا معاملہ ہے جو آخرت کا طلبگار ہے اس کا ذکر فرماتے ہوئے خوشخبری دیتے ہوئے کہا خوشخبری ہو اس بندے کے لیے توبہ یہ جنت کا ایک نام ہے یا پھر جنت کے اندر ایک درخت کا نام ہے تو آپ نے کہا خوشخبری ہے جنت کے ایک درخت کی یا خوشخبری ہے جنت کی اس بندے کے لیے اس اللہ کے بندے کے لیے جو اپنے گھوڑے کا لگام تھامے ہوئے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں جس کا سر پراغندہ ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں مغبرت قدمہ جس کے قدم خاکالود ہیں جس کے پیروں میں دھول لگی ہوئی ہے پیروں میں اللہ کی راہ میں چلنے کی وجہ سے پیر غبارالود ہیں پیروں میں دھول لگا ہوا ہے اور بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں یعنی اللہ کی راہ میں اور اللہ کے رضا کے حاصل کرنے میں اور جہاد کرنے میں وہ اس طرح لگا ہوا ہے کہ اس کو دنیا کے نعمتوں کی فکر نہیں ہے اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے بالوں میں تیل لگائے ان میں کنگھی کرے اور شاندار بال بنائے یا اسی طرح سے اپنے قدموں کی حفاظت کرے اچھے جوتے اور موزے پہن کر کے شان سے رہے اس کے پاس اس کی فرصت نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی راہ میں تن من دھن سے لگا ہوا ہے اور اس کے پیر غبار آلود ہیں پھر آپ نے کہا اور اس کے توازوں کی حالت یہ ہے اگر اسے چوکی داری پہ لگا دیا گیا اور فوج کی حفاظت کے لئے لگا دیا گیا تو وہ چوکی داری اور پاسبانی میں لگا ہوا ہے اور اگر اسے فوج کے پچھلے حصے میں ڈال دیا گیا تو فوج کے پچھلے حصے میں پڑا ہوا ہے یعنی وہ جو امیر ہے جو رئیس ہے اس کی قربت حاصل کرنے کی کوشش میں نہیں رہتا ہے کہ اپنے آپ کو معروف کرے اور اپنے آپ کی پہچان کروائے اور اپنے آپ کا ایک مقام بنائے اس کے پیچھے نہیں رہتا بلکہ اسے اللہ کی جانب سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اسے جس چیز کا موقع مل جاتا ہے اور جس چیز کا حق سے حکم دے دیا جاتا ہے اس میں وہ لگا رہتا ہے اور اگر وہ اجازت طلب کرتا ہے تو اسے اجازت نہیں ملتی یعنی اگر وہ کسی امیر سے ملنا چاہتا ہے اور اجازت طلب کرتا ہے تو اسے اجازت نہیں دی جاتی کیونکہ اس کا کوئی مقاموں مرتبہ نہیں ہے اور اسی طرح سے اگر وہ کسی کی سفارش کرنا چاہتا ہے کوئی ضرورت مند ہوا کسی کی سفارش کرتا ہے تو اس کی سفارش بھی قبول نہیں کی جاتی کیونکہ وہ کوئی ایسا چرچے میں رہنے والا اور معروف شخص نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اسے پہچانے اور اس کی سفارش کو قبول کریں یہ کیوں بخلص ہے متوازے ہے اللہ کی راہ میں اللہ کے رضاوندی میں لگا ہوا ہے اور دنیا میں نام و نمود اور مقام بنانے کے پیچھے وہ پریشان نہیں ہے تو اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی اور اس کے لئے جنت کی خوشخبری سنائی کہ ایسے شخص کے لئے جنت کی خوشخبری ہے تو بہرحال یہ حدیث بہت عظیم الشان ہے جس حدیث میں دنیا کی مضمت اور دنیا کی خاتر کوئی کام کرنے کی مضمت کی گئی ہے کہ آدمی خوراک و کوشاک کے لئے یا اسی طرح سے درہم و دینار کے لئے مال و مطا کے لئے اس کی ساری محنتیں ہوں تو یہ قابل مضمت چیز ہے اور اگر آخرت کے لئے اور اللہ کی رضا کے لئے اس کا عمل ہے تو یہ قابل مدھر چیز ہے اور اگر انسان متوازے ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد میں لگا ہوا ہے تو یہ فضیلت کی چیز ہے اور اسی طرح سے عائش اور تنعن یعنی اپنے بالوں کو تیل لگا کے کنگی کر کے پورے شان کے ساتھ رہنا یا اسی طرح سے پیروں میں جوتے موزے اور غبار نہ لگنے دینا عائش و راحت کی اس میں گویا اس کو پسندیدہ نہیں قرار دیا گیا ہے اس کے مقابلے میں آدمی مردانگی کا انداز اپنائے اور طاقتور ہو اور جو ہے اپنے اندر بہادری بہادری کے جو صفات ہیں اوصاف ہیں انہا اوصاف کو اپنائے جو کی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں معاون اور مددگار ہیں تو یہ ایک قابل تعریف چیز ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے لئے اپنے عامال انجام دینے کی توفیق دے اور اللہ کی خاطر اپنے ساری محنتوں کو اور ساری قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علیہ نبینا وسلم